اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین نماز کے سلسلے میں جو ہم نے ضروری مسائل شروع کیے ہیں نماز کا پریکٹیکل آپ کے سب نے پیش کیا گیا وہ آپ نے مختلف ویڈیو کلپس میں ملاحظہ کیا تو آئیے آپ ہم نماز جو ہے وہ اس کے تفصیلی مسائل کی طرف آتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی کوئی شرائط ہیں جن کا پورا کرنا ضروری ہے نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی شرائط میں سے اگر ایک بھی شرط کم ہو تو نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی اپنے گمان میں بے شاک ہم نماز پڑھ لیں لیکن اگر شرائط کی کمی ہوگی تو نماز سیرے سے ہی شروع نہ ہوگی لہٰذا نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی جو شرائط ہیں ان کا پورا ہونا ضروری ہے نماز کی شرائط میں سے جو سب سے پہلے ہیں وہ ہے نمازی کا جو جسم ہے اس کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا اور جو ہمارا رخ ہے وہ کعبے کی طرف ہونا نماز کا وقت ہونا اور نماز کی نیت کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے ہیں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے نمازی کا جسم پاک ہو دیکھیں پاکی دو طرح کی ہے ایک وہ ہے جو ہم وضو کرتے ہیں یہ چھوٹی طہارت ہے اور جو گسل کرتے ہیں یہ بڑی طہارت ہے وضو سے نماز سے پہلے وضو اور گسل کا ہونا ضروری ہے اگر ہم پہ گسل فرض ہے تو سب سے پہلے ہم گسل کریں گے جس آدمی پہ گسل فرض ہو تو سوتے ہوئے اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر گسل فرض ہے یا انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو اس صورت میں اس کے اوپر گسل فرض ہے فرض گسل کی صورت میں نہ ہم مسجد میں جا سکتے ہیں نہ ہم قرآن مجید کی کسی آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں نہ نماز پر سکتے ہیں نہ قرآن مجید کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں تو گسل کے تین فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا اچھے طریقے سے اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا یہاں تک کہ حلق تک پانی پہنچ جائے اور پھر جب ہم ناک میں پانی ڈالیں گے تو ناک کی یہ جو ہڈی ہے باریک ہڈی اس تک ناک میں پانی ڈالنے کی صورت میں ہم ناک فرض گسل کی صورت میں ہم ناک صاف کریں گے پھر اس کے بعد سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا جو جسم ہے اس کے اوپر پانی بھائیں گے اس کو دھویں گے پورے جسم سے اگر ایک بال برابر بھی جگہ خوش کریا جائے گی تو غسل نہیں ہوگا اور مسنون طریقہ غسل کا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم سے جہاں بھی ہمارے جسم پہ نجاست لگی ہے اس کو پہلے دھو کے صاف کریں گے پھر ہم استنجا کریں گے پھر اس کے بعد نماز کی طرح ہم وضو کریں گے پاؤں ہی دھویں گے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ غسل کریں گے آخر میں جو ہے وہ ہم پاؤں دھو کے یہ ہمارا غسل مکمل ہو جائے گا غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں اسی کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو ہے وضو میں چار فرائز ہیں مکمل مسنون طریقہ جو ہے وضو کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم وضو اگر پشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو استنجا کریں گے استنجا کرنے کے بعد ہم وضو کرنے جب بیٹھیں گے تو تین تین دفعہ اعضاء کا دونا یہ سنت ہے آدھ دوئیں گے اس کے بعد کلی کریں گے تین دفعہ کلی کریں گے تین دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے پھر پورا چیرہ پہشانی کے بالوں سے لے کر کانوں کی لوہ سے تھوڑی کے نیچے تک یہ پورا چیرہ دونا یہ فرض ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم دوئیں گے داڑی میاں سے خلال کریں گے داڑی کو اچھے طریقے سے مل کے دوئیں گے تاکہ کوئی جو ہے وہ بات خوشک نہ رہے پھر اس کے بعد آتھ جو ہیں وہ کونی و سمیت ہم دوئیں گے کونی و سمیت آتھ دوئیں گے پھر اس کے بعد ہم سر کا مسہ کریں گے چوتھائی سر کا مسہ یہ فرض ہے پورے سر کا مسہ مستحاب ہے مسے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں انگلیاں ہم آپس میں ملائیں گے ماتھے کے اوپر رکھیں گے ایسے سیدھا پیچھے لے جائیں گے پھر اس کے بعد یہ جو اتھیلیاں ہیں پیچھے سے آگے کی طرف لائیں گے اور پھر یہ جو انگلیاں ہیں انگلیاں کے ساتھ کانوں کے اندر ایسے ہم مسہ کریں گے پھر جو انگوٹے ہیں ایسے کانوں کے باہر پھر یہ جو آتھوں کی بیک سائیڈ ہے اس کے ساتھ ہم گردن کا مسہ کریں گے یہ مسے کا مکمل طریقہ ہے تو بعض دوست ایسا کرتے ہیں کہ جب مسہ کرنا ہے تو اس میں پانی لے کے ایسے یہ چونتے ہیں تو اس طرح کرنے سے جو پانی ہے وہ استعمال ہو جائے گا استعمال پانی کے ساتھ پھر ہم مسہ کریں گے یہ غلط طریقہ ہے سیدھا ایسے آتھرہ کے ایسے ہم مسہ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم پاؤنڈ ہوئیں گے یہ ہمارا وضو مکمل ہے تو وضو کے بغیر جو نماز ہے جو انسان پڑے وہ بہت صحت گناہ گار ہے اور جو انسان وضو کے بغیر نماز پڑھنا جائز سمجھے